ایلیکشن ایڈ 2017 کی دفات میں ترمیم کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر آئینی ماہرین نے مختلف آرہ کا اظہار کیا ہے اہم انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے حوالے سے آئینی اور قانونی ماہرین اور مبسرین کے ذہنوں میں اس وقت ایک اہم سوال ہے کیونکہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الفی یک طرفہ طور پر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے اس حوالے سے قانونی ماہرین کی کیا رائے ہے خیال رہے کہ 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد سے الیکشن کمیشن اور پاکستان ای سی بی نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کرنی تھی لیکن صدر مملکت کے خط پر جواب میں کہا تھا کہ یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے اصولی طور پر اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد عام انتخابات نوے دنوں کے اندر ہونے چاہیے تاہم دوہزار تیس کی مردم شماری کے نتائج منظور کرنے کے سابق پاکستان ڈیموکریٹی مومنٹ پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کے فیصلے نے معاملات کو پیچیدہ بنا دیا ہے اس فیصلے کی روشنی میں ای سی بی کی جانب سے حلقہ بندیوں کی شیڈول کا اعلان کیا گیا جس سے روزال انتخابات کا امکان بظاہر معدوم ہو گیا ہے اس کے بعد صدر مملکت نے چیف الیکشن کمیشنر کو انتخابات کی تاریخ پر مشابرت کے لیے دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ آئین کے آرٹیکل 48 فانچ کے مطابق پاہمی اسمبلی کے انتخابات کے انعقاد نبی دن کی مقررہ مدت میں لازمی ہونا چاہیے صدر ڈاکٹر عارف علوی کی دعوت کو الیکشن کمیشنر نے ایک مختصر خط کے ذریعے مسترد کر دیا اور چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ انتخابی قوانی میں حالیت ترمیم کے مطابق صدر سے مشابرت لازمی نہیں ہوگی چیف الیکشن کمیشنر نے گزشتہ حکومت کی جانب سے الیکشن ایک 2017 کے سیکشن 57 اور 58 میں کی گئے ترمیم کا حوالہ دیا تھا جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کو صدر ماملکت کو نظر انداز کرنے اور انتخابات کی تاریخوں کا یک طرفہ اعلام کرنے کی اجازت دیتی ہیں پاکستان تحریک انسام پی ٹی آئی کے دباؤ پر صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نگرہ وزیر قانون احمد عرفان سے دو بار ملاقات کی تاکہ نگرہ سیٹ اپ کو انتخابی عمل تیز کرنے پر راضی کیا جا سکے تاہم وزارت قانون اس بات پر ڈٹی رہی کہ انتخابات کی تاریخ صرف الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اور اس حوالے سے صدر کا کوئی اختیار نہیں ہے اس پیشرف کے بعد یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا الیکشن ایک میں ترامین آئین پر فوقیت رکھتی ہیں اس سوال کی روشنی میں ڈان ڈاٹ کام نے ممکنہ طور پر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے والے صدر کی قانونی حیثیت کے بارے میں ماہرین سے رابطہ کیا جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا سیاسی مبسل اور قانونی ماہر عبد المعیس جعفری کہتے ہیں کہ صدر کو آئین کے تحت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار حاصل ہے قانونی ماہر عبد المعیس جعفری نے کہا کہ آئین ایک ایسی آتھارٹی ہے جو انتخابی تاریخ کا اعلان کرنے کے ان کے اختیارات کے حوالے سے کسی بھی دعوے کو ترجی دیتی ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا اختیار کسی بھی صورت میں اسمبلی کی تحلیل کے نبوے دنوں کے اندر انتخابات کے آئینی حکم سے مشروع ہے جس پر صدر عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں عبد المعیس جعفری نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن نے صدر کے اعلان کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ مسئلہ براہ راہ سپریم کورٹ پہنچ جانا چاہیے جہاں کسی بھی جج کو انتخابات میں نبوے دن کی مدت میں تاخیر کے حق میں آئین کی تشریح کرنا بہت مشکل پیش آئے گی بیرسٹر ردا حسین نے کہا کہ عام قانون سازی کے ذریعے آئینی طاقت کو چھیننا نہیں جا سکتا ان کا کہنا تھا کہ خاص طور پر ترمیم شدہ دفعہ ستاون کا مطلب ہے کہ یہ آئین کے تابع ہے یہاں تک کہ دوسری صورت میں عام قانون سازی آئین کے ماں تحت ہے انہوں نے کہا آئین کے تحت انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا صدر کا اختیار عام قانون سازی کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا بیرسٹر ردا حسین نے کہا کہ موجودہ صورت میں صدر ماملکر ڈاکٹر عارف علوی نے مزیراسم کے مشروع پر قومی اسمبلی تحلیل کی ہے اور جب صدر قومی اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو صدر ہی آئین کے تحت الیکشن کمیشن کے کردار پر تفسرہ کرتے ہوئے بیرسٹر ردا حسین نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کا بنیادی فرض انتخابات کا ایمان دارانہ منصفانہ شفاف اور قانون کے مطابق انعقاد کروانا ہے اور ای سی پی کو اپنا کام کرنا چاہیے وکیل ایمن زفر کا کہنا ہے کہ دو ہزار سترہ کے ایکٹ میں حالیہ ترمیم نے صدارتی کردار کو موثر طریقے سے محض رسمی طور پر برخرا رکھا ہے انہوں نے کہا کہ اس عمل میں سابق مشاورتی عمل کو تبدیل کر دیا ہے جس سے آئین کے بنیادی اصولوں کی تعمیل کے بارے میں خدشات پیدا ہو گئے ہیں وکیل ایمن زفر نے کہا کہ اس نئے عمل کی پیشگوئی کے بارے میں ایک حد تک غیر یقینی صورتحال ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ قابل فہم ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے اور اس کے بعد اسے حضب ضرورت ایڈجسٹ کر سکتا ہے جس سے اس نئے اختیار میں موجود للچک اور ثوابدیت پر سوالات جنم لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ لہٰذا یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ صدر کی طرف سے انتخابات کی تاریخ کے اجرہ کی روشنی میں کیے گئے کسی بھی اقدام کو یک طرفہ صدارتی کاروائی قرار نہیں دیا جانا چاہیے بلکہ ایک قانونی اور آئینی عمل کے طور پر دیکھنا چاہیے جس کا مقصد جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے اصولوں کو برقرار رکھنا ہے ایمن زفر کا ماننا ہے کہ آئین میں قانونی دفاع پاکستان کے سیاسی فریمورک کے اندر چیک اینڈ بیلنس کی اہمیت پر زور دیتی ہیں